سورہ فاتحہ واحد سورہ ہے جس کی سات آیات ہیں سات آیات ہیں سورہ فاتحہ کی اور مدانی دخراہ ہے وہ اس کو اس لئے کہا جاتا ہے کیونکہ ہر نماز میں اسے کم از کم دو مرتبہ پڑھا جاتا ہے تو سات آیات ہیں جو دو مرتبہ پڑھ جاتی ہیں کچھ نہیں یہ لکھا ہے یہ واحد سورہ ہے جو دو مرتبہ نازل ہوا واحد سورہ ہے جو مکہ میں بھی نازل ہوا ہے اور مدینہ میں بھی نازل ہوا اس کی ایسے سباہ مسانی کہا جاتا کچھ نے یہ بحث کی ہے سید عسید جلال الدین آشتیانی بہت پر نام ہے سید جلال الدین آشتیانی تب کی توجہ ہے میرے ساتھ عقید کہیں گے تو میں کھڑا ہو جاؤں گا عزار کے رامے عسید جلال الدین آشتیانی نے ایک سورہ فاتح کی تفصیل جو نشد کی ہے وہ فرماتے ہیں کہ یہ تفصیل میری نہیں ہے مختلف کتاب خانوں کو چھانت رہا تھا ہاتھ کا لکھا ہوا نسخہ ملا جیسے کہا جاتا ہے فارسی میں نسخہ خطی خطی نسخہ یعنی ہاتھ کے رسم الخط میں لکھا ہوا تھا انگلیش میں منسکرٹ کہتے ہیں کہا مولف نے اپنا نام نہیں لکھا تاکہ ریاکاری نہ ہو ماشاءاللہ اگر فکر محمد محمد تو میں معذر جاؤں گا اسی انہماں کو شوق کے ساتھ سننے گا جیسے میں پیش کروں تو فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ کتاب خانے میں مجھے سورہ فادیہ کا نسخہ ملا اور میں نے اسے چھپا دیا ہے اب کتاب کے شروع میں لکھا جلال الدین اشیانی جس نے چھپا یہ کتاب لیکن انہوں نے پہلی سفر پر لکھ دیا کتاب میں نے نہیں لکھی صرف مجھے ملی ہے اور یہ میں کہتا ہوں کہ مانکہ سورہ فادیہ کی میں نے بے انتہا تفاصیل پڑھی ہیں بڑے بڑے مہراجوں کی بڑے بڑے علماء کی تفاصیل پڑھی ہیں لیکن ایسی کم افراد نے تفصیل لکھی ہوگی جیسی اس عالم نے لکھی ہے لیکن آج تک معلوم نے لکھی کیسے اور وہ فرماتے ہیں سورہ فادیہ کو اس لیے بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں سات ایل سے الفاظ آئے ہیں جو دو دو مرتبہ آئے ہیں سورہ فادیہ میں سات الفاظ دو دو مرتبہ آئے ہیں جلدی میں کنوا دوں آپ کو اگر سننا چاہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ میں لفظ اللہ آیا پھر الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ کے اندر جبائیں گے تو دوبارہ لفظ اللہ آیا بسم اللہ میں اور الحمدللہ میں سات الفاظ کے نوان کو جو دو دو مرتبہ آئے ہیں سورہ فاتحہ میں سورہ فاتحہ میں سات الفاظ جو دو مرتبہ آئے ہیں پہلا لفظ اللہ دو مرتبہ آیا ہیں دوسرا لفظ سنتے جلے جائیں گے آپ گنیں گے آپ اور بتاؤں کم ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں الرحمن آیا پھر الرحمن الرحیم میں دوبارہ لفظ رحمان آیا اب جو ہے پھر آئیں گے تو الرحمن الرحیم اب اس کے لئے لفظ رحیم آیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بھی لفظ رحیم آیا تو یہ تین الفاظ ہو گئے اللہ رحمان رحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایہ کا نعبدو و ایہ کا لفظ ایہ کا دو مرتبہ آیا اب چار الفاظ ہو گئے ہیں جو دو دو مرتبہ ہیں اہدنا سراط المستقیم سراط اللہ نمتا لفظ سراط دو مرتبہ آیا سراط دو مرتبہ آگیا سراط اللہ نمتا غیر المغابب علیہم غور کر لیا سبحانہ کی تعلیمیں یہاں پر لفظ علیہم پی دو مرتبہ آیا غیر المغابب علیہم پر اطالے نہ ان میں نہ ان میں دونوں میں پراغنا دینا تو یہ غیر علاوی دو مرتبہ ہیں ایزانی رابیم سات عرفات ہوگئے جو دو دو مرتبہ ہیں نہ ان میں قرار دے جن پہ تیرا غزب نازل ہوا نہ ان میں قرار دے جو گمراہ ہیں دالین ہیں ہمیں ان میں قرار دے جن پہ تیرا انام ہوا جن پہ تیرا انام ہوا ان امتہ علیہم جو ان امتہ والے ہیں چھڑے بلکہ امیر رمین سے سوال کیا یہ غیر المخضوب علیہم اور دالین کون ہے جن پہ اللہ کا غزب نازل ہوا وہ کون ہیں اور جو دالین ہیں جو گمراہ ہو کے وہ کون ہیں تو مولا نے فرمایا کہ میں قرآن نہیں پڑھا وہاں جب آپ موجود ہیں اب قرآن کو وہی سمجھا سکتا ہے جو وارش قرآن کہاں مولا یہ غیر المخضوب علیہم جن پہ تیرا غزب نازل ہوا ان میں ہمیں قرار نہ دے نہ ان میں قرار دے جو گمراہ ہو گئے جو دال ہیں گمراہ ہیں تو مولا نے فرمایا قرآن میں لکھا ہے سورہ بقرہ کے در یہودیوں نے اللہ کا عذاب برید لیا یہودیوں نے اللہ کا عذاب برید لیا بقتل احمل انبیاء کیونکہ وہ انبیاء کے قدر کرتے تھے تو قدر کے نتیجے میں اللہ نے ان پہ عذاب بھیجا تکا مغضوب علیہم ہیں یہودی نہیں ہزارہ مغضوب علیہم ہیں اللہ کہنا قرآن میں غیر المغضوب علیہم ہمیں ان میں قرار نہ دے جن پہ تیرا غزب آیا بلد اللہ نہیں اور گمراہ ہو گئے کون گمراہ ہوئے کہا عیسائی کیونکہ وہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا ماننے لگے تو وہ ہے تعلیم اللہ فرما رہے ہیں اللہ کہہ رہا ہے نہ یہودیوں میں قرار دے نہ عیسائیوں میں پرورد دکھا رہا ہے ہمیں اپنے راستے پر جن پہ تُو نے اپنا انام کیا ان میں قرار دے انعمدہ علیہم جو انعمدہ والے ہیں انعمدہ والے ہیں ان میں قرار دے توجہ ہے میرے سا تو انعمدہ والے کون ہیں آئیے درا کنماتا انعمدہ کے در پانچ حروف ہے علف نون عین مین اور تے انعمدہ پانچ حروف پہ مشتمل ہے پانچ حروف پہ مشتمل ہے انعمدہ انعمدہ پانچ حروف پہ مشتمل ہے تو پھر کوئی پندیتن والا ہو جو آنے کے بعد یہاں تفسیر کرے کہ انعمدہ کیا ہے انعمدہ کا علف امامت کے لیے نون نبوت کے لیے حین عادل کے لیے مین مہاد قیامت کے لیے دے توحید کے لیے اگر شیعہ اصولے کے دین کو دیکھنا ہے تو آپ کو انعمدہ میں مل جائیں گے آپ کہیں گے کہ اب تک ہم نے سنا دا توحید پہلے ہیں امامت آخر میں آج پانچ حروف نے اُلٹ کر دیا ہے امامت کو پہلے کر دیا توحید کو آخر میں نہیں میں نے اُلٹ نہیں کیا سمجھائیے رہا ہوں کہ توحید کو سمجھنا تو امام سے سمجھنا توحید کو بھی سمجھنا تو امام بخص سمجھنا کسی اور کے پاس جاؤ گے توحید سمجھانے بیٹھے گا نہ جانے کیا سمجھا دے گا امام سمجھائیں کہ توحید کیا ہے کون انعمدہ والے کون ہے انعمدہ والے آئیے درہا پھوڑ دیو پسیل کرنا چاہتا بسم اللہ بسم اللہ یہ سارا بسم اللہ پرے ساتھ رہے گا کون انعمدہ والوں کے راستے پر چلنا ضروری ہے اس سرات کیا ہے آئیے درہ سرات المستقیم کو دیکھیں کتنے حروف ہیں سرات ذرا کتنے چلے جائے گا سات رے علف کوئے چار المستقیم علف لام مین سین تا تے قاب یہ مین آٹھ سرات میں ہیں چار حروف المستقیم میں ہیں آٹھ حروف چار اور آٹھ ماشاءاللہ کو حساب آتا ہے تو سرات المستقیم ہیں بارہ اس کے اندر حروف اور کچھ کہتے ہیں نہیں سرات المستقیم غلط ہے اس سرات المستقیم ہے تو سرات کے شروع میں بھی علف و لام ہے تو اگر حضرت دانے کی رابی دوبارہ گنیں گے تو اس سرات المستقیم چودہ حروف بن جائیں گے ایک بات فاضی ہوگئی سرات المستقیم یا بارہ کا ناستہ ہے یا چودہ گنا موسیقی